اسلام علیکم اپنے محافظ سمیت شہید ہو گئے ہیں بات کریں گے بلوچستان میں ترقی کے حوالے سے پیکج آرمی چیف نے حکومت کو مکمل حماعت کا یقین دلایا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ترقی اور خاص طور پر امن اومان کی بحالی ان کا سب سے سب پرارٹی ہے بات کریں گے پی ٹی وی حملہ کیس اور اس میں تین اور کیسز ہیں جن پر امران پانک کو کہا گیا ہے کہ وہ شاملے تفتیش ہوں پولیس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائے بات کریں گے دھرنوں کی کراچی میں بھی دھرنا چہروں سے جاری ہے اسلام آباد میں دھرنے کو انیس دن ہو گئے ہیں عمام مشکل میں ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے گیڈ لوک نظر آتا ہے مذاکرات کے بہت سے دور ہوئے لیکن ناکام سے جنید نیشنز کے امریلہ کے نیچے خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالم دن کل منایا جائے گا لیکن مہم کا آغاز آج پر پاکستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر مردوں کو پوکس کیا جا رہا ہے کہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے ان کو شعور دیا جا سکے ان کو آگاہی پرہام کی جا سکے بات کریں گے پاکستان میں مکسڈ مارشل آرٹس کی بہت سا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے اور بہت سی کامیاتیاں پاکستانی فائٹرز کمیت رہے ہیں حالیہ ایک مقابلے میں پاکستان کے حیدر فرمان نے بھارت کے عاطف محمد کو شکرت دی ہے آج ٹوڈیوز میں موجود ہوں گے حیدر فرمان یہ تو پاکستوریس تھیں آپ میں جان لین کی تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی آئین پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی زمانت دی گئی ہے جس کے مطابق ایسے تمام قوانین یا وہ رسم و رواج جنہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہو کالدم قرار پائیں گے اگر وہ بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتے ہوں جس کے مطابق ایسے تمام قرار پائیں گے نفی ایسےelijk بگر ہمیں پاکستان کو جائے抖 رکھنے کے لیے آمی اگر آمی ترمید کرنا ہوگی مجھوم آمی مجھوم آمی مجھوم آمی مجھوم آمی بلکتہ اکل آپ کا گھر رینٹ کے لیے ہالی ہے اب چاہ کرتے ہیں ہم چاہ کرتے ہیں اس کا رینٹ بغیرہ کیا ہے 25,000 رینٹ ہے اور دو امارک سکتے ہیں اس کے لابے خوش رائے یہ سال کا ایڈوانس رکھیں پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے ٹھہریے یہ دیکھ کر خوش مت ہوں کہ کتنا پیسہ آیا ہے سوچیں یہ پیسہ کون کہاں سے لائیا ہے دہشتگرد شہری علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے کرائے کے مکان ہی استعمال کرتے ہیں پورم پاکستان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھیں کیونکہ ہر پاکستانی قدل پسات کا شفاہی ہے موسیقی 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 شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے محافظ شہید ہوئے ہیں صبح نو بجے کے قریب یہ خودکوش دھماکہ ہوا ایک موٹر سائیکل سوار خودکوش حملہ آور نے اپنی گاری کو ان کی گاری کے ساتھ تکرایا جس کے نتیجے میں یہ اشرف نور جو ایڈیشنل آئی جی تھے جو ہیڈکورٹر میں اپنے پرائز پر انجام دے رہے تھے وہ اور ان کے محافظ شہید ہوئے ہیں اور چھے اہل کار زخمی اس پر بات کریں گے اب تک کیا شہائد اکتی کیے جا چکے ہیں اس پر بات کریں گے اسلام الدین ساجد ہمیں ٹیلیفن لائنز پر جوائن کریں چینے صحافی ہیں بہت شکریہ اسلام الدین آپ نے میں جوائن کیا اس واقعے کے حوالی سے کیا پتہ چل سکا ہے اب تک جو ابتدائی طور پر تفتیش ہوئی ہے تحقیقات ہوئی ہیں دیکھیں ابھی تک تو کسی جو ملیجنس گروپ ہے کسی بھی گروپ کے طرح سے ابھی تک اس دماغ کے یا اس حاملے کے دمداری تو قبول نہیں کیے گئے لیکن چونکہ تشاور میں آج تک جتنی بھی اس قطم کے حاملے ہوئی ہے اس قطم کے باجیات ہوئی ہے تو ان تمام کی دمداری جو طریقی طالبان پانستان کالدن تنظیم ہیں ان کے طرف سے قبول کیے گئے ہیں لیکن یہ جو ایڈیشنل آئی جی صاحب کو آج نشانہ بنائے گیا تو ان کو پہلے کی کسی قسم کے طریق بھی موجود نہیں تھے اور وہ پولیس دیپورٹمنٹ کے اندر ان کا جو شمار تھا وہ انتہائی اماندار لوگ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور آج کن ان کی کافی اہم دمجاریہ تھی جو اے آئی جی ایڈی ایڈ کبارٹ یہاں پہ دشاور میں تائنات تھی دوسرا شہبیل یہ جو علاقہ ہیں یہ چونکہ خیدری جنسی کی کافی قریب ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آدھی پاکستانی پولز میں اس علاقے میں 30 جون میں جولائی میں جو آخری آپریشن پاکستان بورڈر کی قریبی ایڈیا یہاں کے طالبان کے ٹکانے موجود تھے ان تمام ٹکانوں کو ختم کیا جیا تھا اور وہاں کے جو ملکنس کے وہ ساری تساری آپانستان کے طرف ان میں سے کچھ باگ گئے تھے کچھ کو پاکستانی پولز میں مارا دی تھا تو چونکہ یہاں کے خیدری جنسی کے طرف سے پہنچنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے آلنکہ یہاں کے ایک تیس قوادر بھی موجود ہے اور یہ علاقہ انتہائی یہاں کے ہر وقت انتہائی سخت سیکیوری جی رہتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے موٹر سائیکل کی ذریعے جو خسکش حملہ آور تھا تو یہی بتا پولیس کے طرف سے بتائے جا رہے ہیں کہ خیدری جنسی کے طرف سے یہ خسکش حملہ آور آیا تھا اور انہوں نے آج یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کی اسی گاری کو نشانہ بنایا تو وہ اپنے گرس ہی نکلے اور اپنے آویس کے طرف اچھا اسلام علاقہ کی جو سروس رہی اور جو اب جہاں یہ تائنات تھے ان کی جو سروسز تھیں اس سوالے سے کیا لیٹیلز ہیں ان کا بیسکر ہی جو تعلق تھا وہ گلدی تلقیسان سے ان کا تعلق تھا اور یہ فیوری کو سنخواہ کی مختلف علاقوں میں پہلی تھی مختلف پوزیشن پہ یہ کام کر چکے ہیں مختلف اگلہ میں ازیدیسک پولیس پاپیسر اس کے علاوہ جو پولیس پاپیسر مختلف اہتم پہ وہ فیلی بھی کام کر چکے ہیں آج کل وہ پشاور میں ایڈیسنل انسپیکٹر جنرل پولیس ہٹکواہ کے کائنات تھے اور پوری صبح کے اندر جو پولیس کے مختلف جو امور پہ جس کا تعلق ہٹکواہ کے ہوتا ہے تو وہ ساری امور کے انجام نہیں وہ یہاں کے پشاور میں ترتے تھے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ عمومی پور پر جو سیکیورٹی سیچویشن ہے پشاور شہر کی کیونکہ اس کا بہت سا علاقہ جو ہے وہ ایف آر اور فاتح سے ملتا ہے تو کس طرح سیکیورٹی میز لیے جاتے ہیں عمومی طور پر کیا پکٹس ہوتی ہیں چیکنگ ہوتی ہے مختلف شہراؤں پر اسطابدین آپ مجھے سنتا رہے ہیں مانا لابطہ منقطع ہوا ہے اسطابدین ساجد سے کوشش کریں گے ہم بات کریں اسطابدین آپ کو میری آواز آ رہی ہے دوبارہ کال ملائیں گے ان کو اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بہت اماندار افسر شرف نور صاحب پہلے بھی خابر پختون خواب میں مختلف پوسٹنگز پہ رہے ہیں اب ایک دفعہ پھر جب وہ آئے تھے تو ہیڈکوٹر میں اے آئی جی یعنی ایڈیشنل آئی جی اپنی فرائشتر انجام دے رہے تھے اور اس دوران ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک موٹر سائیکل سوار نے خود کچھ حملہ کیا ان کی گاڑی کے ساتھ جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے محافظ شہید ہوئے اور چھے پولیس اہلکار اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی فوسز ہیں پاکستان کی ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے پولیس کو خابر پختون خواب میں کراچی میں کوئٹہ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوشش کیا رہی ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن کیا جائے ان کو ہٹ کیا جائے کیونکہ یہ وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستان میں اس وقت جو مختلف جگہوں پر تائنات ہوتے ہیں بہت سے آپریشنز کرتے ہیں بہت سے کاروائیاں کرتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاک فانچ کے جوان میجر اسحاق نے ایک سرچ آپریشن میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اب آج اگر بات کی جائے تو پولیس کے ایک زبدست افسر اشرف نور صاحب شہید ہو گئے ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور اس دھرتی کے لیے جو ان کی ایفٹس نہیں ہیں ان کو آج ہم خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں ان کو یاد بھی کر رہے ہیں اور ان جیسے بہت سے افسران ان جیسے بہت سے جو پولیس کے جوان ہیں ان کا مرال اس واقعے کے بعد ڈاؤن نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ پرحضن دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں درشد گدی کے خلاف خاتمے کے حوالے سے کر بات کی جائے تو تمام جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور بہت حد تک ہمیں کامیابیاں اس میں حاصل ہوئی ہیں دنیا اس بات کی تعریف کر رہی ہے اور جو پاکستانی جوان چاہے وہ پولیس کے ہوں فوج کے ہوں ایف سی کے ہوں رینجز کے ہوں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی شاید اسلام الدین میں یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ عمومی طور پر کیا سیکیورٹی آپریٹس ہوتا ہے جب اس قسم کی کوئی مومنٹس ہوتی ہے یا اوورال عام روٹین میں کیا پکٹس ہوتی ہیں ناکے ہوتے ہیں چیکنگ ہوتی ہے جی بالکل یہاں پہ سیشلی تشاور کے اندر جن کے جیدے کی تشاور ایک انتہائی حساس شہر بھی ہے پہلے بھی یہاں پہ اس قسم کے بہت زیادہ واجیات ہوئی ہے تو اس کی وجہ تشاور کے جو جتنی بھی انٹری پوائنٹس ہیں تو وہاں پہ ہارے ایک پوائنٹس کے پاکستی سیکیورٹی چک پوٹس بھی موجود ہے وہاں پہ جتنی بھی لوگ سیشلی قبائل علاقوں کے طرف سے اگر وہ پیشاور میں انٹر ہوں گے تو پروپر چیکن کے بعد وہ لوگ انٹر ہو سکتے ہیں لیکن شکل دل سن کے اس کے علاوہ بہت سارے ایسی راستے ہیں کہ یہاں سے موٹر سائیکل کے ذریعے اگر کوئی جاہے تو وہ اس قسم کے لوگ وہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور ان تمام راستوں کو میرے خیال میں پوریز کیلئے یا پوچ کیلئے اس کو کنٹرول کرنا یا ہر ایک چھوٹے اور بڑے راستے کی سیکیوریٹی رکھنا شاید ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا تو کدھی پردار اس قسم کے لوگ اپنے احضاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ایسی واقعات بھی جو میڈیا کے اندر ریپورٹ میں ہوتی بہت ایسی لوگوں کو گلتار کیا جاتا ہے یا اس قسم کے حاملوں کو ناکام کیا جاتا ہے لیکن وہ جن کی میڈیا میں جب سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے اس پر ہم آپ سے بات کریں گے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوان کیا شاکت یوسف زی صاحب نے یہ ایک سنگر دہنوما ہے پاکستان تحریک انصاف کے جن کی حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں شاکت یوسف زی صاحب انتہائی افسوس نہ خواہ کیا ایک زبرد افسر صوبے کے آج ہم میں نہیں رہے شہید ہو گئے ہیں اس پہلے تو ان کے حوالے سے کیا کہیے گا بلکل میں تو کہتا ہوں کہ میں تو افسوس ہی ہے اور بہت بہلا پڑنا ہے ایک تو یہ بہت اماندار بھی تھے اور یہ بتانا بھی ضروری تھا وہاں رکھا ہوا تھا انہیں آج اتنا اتنا اماندار آدمی اس پر تارگیٹ کیا گیا اور یہ اس پر تارگیٹ کیا گیا کہ دو بہشت گرد ہیں ان کی کبر ٹوٹ چکی ہے اور یہ پارس ہیں آج پیشن کے اپریشن کے اُس دورے سے یہ چھٹے دیں رہے ہیں بلکلہ انہیں کسی پر تارگیٹ کی تلاش رہے ہیں اور صرف اپنے پروجین شہ کرنے کے لئے انہیں نے حسcel کی حرکت کی ہے ہم ہمت میں آ رہے ہیں انشاء اللہ تمہیں ہماری صلوش ہماری فلس ہمارے قوم بلوں ہمت ہے جیسے گرد دو ہم تکا ہے کہ دینیونی سازش اس میں اندلہ رہا ہے اندیا اس نے جو کچھ کہا ہے بلکستان اور خیبر تو پنخواہ ٹارگیٹ ہیں کیونکہ افغانستان کی بام بھی لگی ہوئے اور وہاں پہ جو سازن سے بن رہی ہیں جو بھی ہو لیکن اس کا عمیق مل کر مقابلہ کرنا ہوگا اچھا اس اس واقعے کے حوالے سے کیا ابھی تک اطلاعات ہیں آپ کے پاس کوئی ابتدائی طور پر تحقیقات ہوئیں تفتیش ہوئی ہے کیونکہ شرائط بھی کٹھے کیا گئے ہیں کیا پتہ چل سکتا ہے ابھی جو سکورٹی فورسز ہیں ابھی ہم اس طرح میڈیویٹے نہیں با سکتے اپریشن سے بھی امکان ہے اگر آپ کو کسی کسی وہ ہے کچھ تارگیٹ ہیں تو میرے خاصے اس کو ابھی چلال ڈسکرس نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نے بتا دی جائے گا کہ اوورال جو اس وقت صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن رد الفساد ہے وہ پورے ملک میں جاری ہے تو تاکب کیا جارہا ہے دہشت گردوں کا خیبر فختون خواہ میں کیونکہ پشاوری کے اگر بات کریں تو ہم آپ سے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر انفلٹریشن ہوتی ہے ایف آر سے یا فاتہ سے بہت سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں بغیر چیکنگ کے کیا اس کو میکانیزم کو بہتر بنایا جارہا ہے دیکھیں اس کا تک بنام کر رہے بغیر چینڈر اور جو سمن ایڈنیسٹریشن اس کو ایکسینٹ کیا جائے اور فاتہ تک کیونکہ اس وقت دیکھیں ہمارے پاس کوئی اپسن نہیں ہے ہم کسی کو روپ بھی سکتے چونکہ وہاں سے جب آ جاتے ہیں فاتہ میں آ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر شاہر انپ کو اتنے مشکل کام نہیں ہوتا ہے یہ کافی ہمارے ایک پاس ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت ایسا کر سکتی ہے کہ فاتہ کو فوری طور پر پھر جیانا وہ سوپہ اپنا پورا علاقے کو کنٹورٹ جنہیں اس کے پر اختیار سوپہ وطائم دی ہوں گے تو اس پر تو نظام سوپہ 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 شاہر 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 ہمارے ساتھ موجود تھے ممبر ہیں سبائی اسمبلی کے خبر پختون خواہ میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھرپور کوشش کیا رہی ہے گردوں کے خلاف محسی کاروائیاں ہو رہی ہیں سرچ آپریشن ہو رہے ہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں پولیس کو اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے مرال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے آپریشن اس سے زیادہ تیزی سے جاری ہے بات کریں گے بلوچستان کی اور بلوچستان میں اگر ترقی کی بات ہوگی بلوچستان میں خوشحالی کی بات ہوگی تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی ان کی جو محرومیاں ماضی میں رہی ہیں وہ دور ہوں گی وہ لوگ جو بلوچستان کی الہدگی کی بات کرتے تھے وہ اب آن بوڈ آنا شروع ہو رہے ہیں اور وہ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی جیت ہے اور موجودہ حکومت ہو اور صوبائی حکومت اگر بلوچستان کی ہو تو بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سزارہ ترقیاتی کام ہوں یہاں پر منصوبے لگیں اور اس کے لیے خوشحال بلوچستان پروگرام کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح بلوچستان کے تمام علاقوں کو یکسہ طور پر ٹائم دیا جائے گا ریسورسز دیا جائیں گے تاکہ خوشحال ہو سکے بلوچستان بات کریں گے اس پر ہماریستہ ٹیلیفون آن پر موجود ہیں انمار اللہ کاکر صاحب ترجمان ہے حکومت بلوچستان کے بہت شکریہ کاکر صاحب آپ نے میں جوائن کیا آر وی چیف نے بھی مکمل یقین دھیانی کرائی ہے انہوں نے عظم کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر اس خوشحال بلوچستان پیکج کو اس منصوبے کو آگے بڑھا جائے گا یہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس منصوبے کے اندر خوشحال بلوچستان کے پیکج کے اندر کیا کیا شامل ہے کاکر صاحب آپ مجھے سنتا رہے ہیں رابطہ منقطع ہوا ہے ان سے ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی اللہم صلی علی زیدینا محمد نابی الامی وعلا آلی عوام کی رائے حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی یہ رائے عام انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو مصابی رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوں گے اور جو خفیہ ووڈ یا اس کے مصابی کسی دوسرے آزادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے موسیقی 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 وآل محمد يا مصرین خلو عنی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد إبراهيم إبراهيم 55,000 إبراهيم 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 في أفضل جب اور اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہو جائے جب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے یہاں پر 126 دن کا دھرنا یعنی اسلام آباد نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور اس دوران پی ٹی وی پر بھی حملہ ہوا پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا دونوں کے مقدمات ان پر درج ہوئے ساتھ ساتھ جو اسمت اللہ جنیجو تھے اس بی ان کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ درج ہوا یہ چار کیسز تھے اور اب عدالت نے یہ حکم دیا ہے عمران خان کو کہ وہ پولیس کے ساتھ ملیں اور اس تختیش جو ہو رہی ہے اس میں اس کا حصہ بنیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کریں تمام کیسز جو چار ہیں جن میں پی ٹی وی پر حملہ کیس بھی اس میں شامل ہے تو عدالت نے آج حکم دیا ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو کہ وہ پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور اس سے تختیش میں شامل ہوں اس کا حکم آج جاری کیا گیا ہے اور جو کیس کی مزید سماعت ہے وہ ساتھ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فرمائن پر موجود ہیں پاکستان تیلیویجن کے نمائندہ عمران منصب ان سے اس کیس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا کیا بتا پائیں گے عمران خان کو حکم دیا عدالت میں کہ شامل تختیش ہوں ان چار کیسز میں کون کون سے کیسز ہیں یہ سپیسپیٹی جی میں نوید عزر بات کر رہا ہوں جی جی نوید عزر حضرت کے ساتھ جی نوید بتائیے گا جی جی پوچھیں میں ہی آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو چار مقدمات ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شامل تختیش ہوں وہ عدالت نے حکم دیا ہے کون کون سے کیسز ہیں کیا پروسیڈنگ رہی ہیں آج عدالت میں جی جی جیسے رہے آپ کو پتا ہے کہ ایک کافی طویل عرصہ گزر گیا ہے عمران خان کے اوپر جو کیسز تھے جس میں ایک سب سے مین جو پاکستان ٹیلیویجن پارلیمنٹ پر جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے حوالے سے کیسز تھا اسی ہی میں وہ عدالت کا سامنا نہیں کر رہے تھے مگر کچھ ٹائمز سے وہ تمام کیسز جو ہیں انہوں میں پیش ہو رہے ہیں آج بھی ان کے وکیل جب عدالت گئے عمران خان کو چاروں جو مقدمات ہیں انہیں شاملے تک کرنے اور دیان رکارڈ کو آنے کے حوالے سے حکم دیتے ہوئے تو یہ کہا کہ سات دسمبر پر جو ہے وہ اس کی سماج جو ہے دوبارہ سات دسمبر کو بھیجیز اچھا نوید کیا پروسیڈنگز ہوں گی کیا پولیس تک تیش کرنے کے لیے پہنچے گی یا عمران خان کو جانا ہوگا اور بیان رکارڈ کروانا ہوگا جی اس کا جو ایک پیش جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مقدمہ جہاں درج ہوتا ہے تو وہاں انویسٹیگیشن جو افیسر ہوتا ہے وہ بیان رکارڈ کر کے حالت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے تو دیفینٹلی یہ پولیس اور لا انفورسنٹ جو دیگر ادارے ہیں ان کے یہ کوارڈنیشن کے ساتھ یہ عدالت کو ان کا بیان رکار کر کے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا چھیک ہے وہاں شکریہ ہمارے صاحب موجود تھے نبید اظہر اور آج کے اس کیس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سابد دسمبر تک یہ جو سمات ہے ملتوی کی گئی ہے بات کریں گے دھرنے کی کراچی میں بھی مذہبی جماعتوں کا دھرنا جاری ہے اور اسلام آباد میں اس دھرنے کو اندس دن ہو گئے ہیں کراچی میں چھے دن سے دھرنا جاری ہے اور اسلام آباد میں جو راول پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے یعنی فیاض آباد انٹرچینج وہاں پر یہ دھرنا مذہبی جماعتوں کے جو رانوہ ہیں ان کے جو فالورز ہیں ان کا جاری ہے اور اندس دن ہو چلے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بات کریں گے راولپنڈی اسلامباد کی تو دونوں شہروں کے جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ابھی تک حکومت اور مذہبی جناتوں کے جانمہ ان کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے مران منطب پاکستان ٹیلی ویشن کے نمائندہ ہمیں آگاہ کریں گے اس وقت کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے مران بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا کیا بتا پائیں گے ابھی بھی وہاں پر دھرنا مظاہرین موجود ہیں کوئی مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لوگ ختم ہونے کی کوئی امید ہے یا نہیں جی اسے فکر سمباد راولپنڈی کی جو مین آرٹی ہے جس سے فیضہ بات کہتے ہیں وہ انہیں زندگی میں بلکل بلاک ہے اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں تکشانیوں کا باعث اس میں بنتا جارا جارہا ہے سترے روز سے میٹو بھی بند ہے لاری اڈے بند ہیں دکانے ہوتل اور اگر سے جو منسلے کارکسن کا جو کاربار ہے وہ بلکل تھپ ہو کے رہ گئے ہیں اور پازید برادری اور پھوٹرز جوئے انہوں نے چند دن پہلے جو ہے دو کارلین کی بات ہے کہ انہوں نے ایک دلے میں روٹیں راہ کے اتیار دی گئے تھا وہ ایک بار پھر اس سے بڑے اتیار کیلی تیاری کر رہے ہیں اور آپس میں ایک جوسرے سے رابطے کر رہے ہیں سلسلے میں اور شعبی کی جو سوٹے حال ہے وہ آج جبکہ ادنیا کا کبر حاصل ہوئا ہے حکومت کو دھرنا ختم کرانے کے حالے سے تو ہمیں بڑی غار پھولی نظر آرہی ہے اور دیکھا یہ جائے کہ پنجار سے مختلف ارزار سے جو ہے وہ زائد سکرورٹی کو تلقیہ گیا ہے اس سے علاوہ خاربار تاروں سے بھرے گور پرکھ جو تھے وہ بھی مختلف اطراف میں جو ہیں ان کو راستے بلاک کرنے کے لیے جو ہے وہ اسے کام لیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح سکرورٹی کی صورتحال ہے عمام تو اس طرح سکرورٹی سے دہائی سکت کرشان ہے اور اس پر آپ کا شکار نظر آتے ہیں اور آج جاتا کہ یہ ویکنڈ ہے اور یہ میں جس طرح پر موجود ہوں سازہ باد کا آئی جی پی اور کا بلکل اینڈ ہے جہاں پر ایک لاری اڈے ہیں تو لوگ آبائی گھروں کو جانے والی جن ہے وہ گاڑیاں نہ ملنے اور اگر مل جائے تو زیادہ چاہ دینے پر ملجور ہیں بلکل اور اس کے لیے جو جس کا روز بند ہے ساری صورتحال سے آپ واقع ہے تو روز بڑا کیشیا جس میں سبزی اور پھن بڑا کامل ہیں ان کی جو نتوہ حمل کی وجہ سے جو مشکل اشاری ہے جو علاقہ جو آت پاس کا ہے وہاں پر ان کی قیمتیں بھی دومنی کر دیگی ہیں سوئی اچھا آج جمعہ تھا اور جمعہ کے روز یہاں پر زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کس طرح دیکھا آج کے دن کیا اپ ڈیٹس تھی کوئی ان کا لاعمل آگے کا کچھ پتہ چل سکتا کہ یہ مزید بیٹھیں گے ان کا کیا آگے کا لاعمل ہوگا ہم نے کوئی قیمت نے بتایا ہے کہ آج جمعہ کے بعد ان کی شروعہ کا اشلاح ہونا تھا اور اس میں انہوں نے یہ چیزیں انسٹا کرنی تھی کہ کس طرح سے جو ہے یہ ہم نے اب نیکس وہ کرنا ہے لیکن یہ پتہ یہی چلا ہے کہ وہ اپنے موقع بلکل قائم ہے اور ایک انچ تیشے ہٹنے کے دیاد نہیں ہے جس کے حکومت آپ کو جانتے ہیں کہ اس معاملے کو مزاکراس حل کرنے کے لیے کوچھت کر رہی ہے اور آخری آپشن حکومت بھی ہی چاہ رہی ہے کہ کون سوابس بچے جائے ایک اور مارڈل تاؤن سے بچے جائے اور اس محاملے کو قتل کیا جائے اچھا عدالت نے تو حکم دیا ہے کہ آپریشن کیا جائے کلیر کیا جائے اس علاقے کو تو آپ نے کہا کہ نفری کو بھی طلب کیا گیا ہے اس وقت صورتحال کیا نظر آتی ہے جو پولیس ہے رینجلز ہے کیا موجود ہیں کتنی نفری ہے ان کی اور یہ دھرنا مزارین کی تعداد کے حوالے سے کیا پتہ چل سکا ہے کتنے ہیں دن کے وقت تو دھرنا مزارین جو ہے وہ اپنے فرزباد کے مقام پر ان کی تعداد تین سو سارے تین سو سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ ہزار سے بارہ سو یا تو اس سے بھی بعض اوقات میں جانا ہے اس میں ضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے دھرنا مزارین کی اچھا صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے عمران منصب فرزباد انٹرچینج پر مذہبی جماعتوں کا دھرنا جاری ہے دھرنا مزارین پچھلے اندس دن سے یہاں پر بیٹھے ہیں بہت سے مذاکرات کے دور ہوئے ہیں حکومت اور ان کے درمیان لیکن ڈیڈ لاگ پر قرار ہے اور دونوں فریقین جو ہیں وہ نہیں ہٹ رہے اپنی تمام طرح باتوں سے اور خاص طور پر مزارے کی بات کی جائے تو دونوں طرف سے نہیں کیا جا رہا لیکن حکومت اس میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ مذاکرات ہی ہو بات ہی ہو آپریشن کی نومت نہ آئے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہاں پلیں گے ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ مکسٹ مارشل آسکی جاندی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض میں ہوں شہزاد بزار قانون کا یہ سب سے بڑا حصول نہیں ہے کہ you are innocent until proven guilty تو میپ کو اگر آپ پرے کو یہ بالکل ہوتا ہے you are guilty until proven innocent سٹریٹیجک جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے ابھی اور مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں کیا نویت ہوئی ہے پاکستان سے وہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق تعلقات رکھیں افغانستان کے حوالے سے نہ رکھیں صرف ٹیروریزم کے حوالے سے نہ رکھیں اگر تکراؤ ہونا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے ہم وہ تکراتے ہم نے یہ جو ریلی نکالی ہے اتنی بڑی یہ پیسوڑن کوٹ کے سامنے کرتے ہیں اگر ہم نے تکرانا ہوتا ہم نے نہیں تکرانا تھا آزاروں کا تکراؤ ہم یہ سمجھنے ملکلی درست نہیں ہے اللہم صلی علیٰ خیلی دینا محمدی من نبی الانی وعلا آلیه وقحبه وسلم موسیقی 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 علومی کریم شاہین کی جتنی ایفرٹس ہیں اس کے علاوہ جتنے اور فائٹرز ہیں آپ کے ان سب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اوورال بتائیے گا یہ اس وقت آپ چکے فائٹ فوٹوز کے فاؤنڈر بھی ہیں کس طرح کیلنٹ کس طرح آپ کے پاس آرہا ہے اور کتنا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ابھی مکس مارشل آرٹس کے حوالے مکس مارشل آرٹس جو ہے ابھی کچھ سال پہلے آر ناؤ سال تک تو کسی کو بتا نہیں تھا پاکستان میں کی یہ ہے کیا چیز اور اس کو مکس مارشل آرٹس کو دنیا میں بنے ہوئے کوئی بیس بائیس سال ہوگے تو یہ بالکل نیا سپورٹس ہے اور اس وقت دنیا میں جو ہیں یہ فاسٹس گروئنگ سپورٹس کھیلایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے ہر ممالک میں آج کل کھیلا جاتا ہے اور اسی طرح ایشیا میں بھی اور ہمارے جتنے بھی نیبر ممالک ہیں ان سب میں اس کو پراپر کھیلا جاتا ہے پاکستان میں پتا نہیں تھا لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کچھ دو تین سال میں بہت سارے ہمارے جو نئے جنریشن ہیں ان کو اس کھیل کے بارے میں پتا ہے جن کو پتا نہیں ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ مکس مارشل آرٹس بہت سارے ٹیکنیکز جو کی ڈیفرنٹ آرٹس سے چونی جاتی ہیں جو ریل سیٹویشن کا اندر پریکٹیکلی یوز ہو سکتی ہیں ان سب کا مکچر ہے تو اس میں کچھ زیادہ جو ہے نا قوانی نہیں ہوتے ہیں اس میں زمین پر بھی آپ کھیل سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا کھڑے ہوکے بھی آپ کھیل سکتے ہیں رسل بھی کر سکتے ہیں ہڑیاں وڑیاں آپ جو چھوڑ یہ سارا کچھ اس کے لیے چھوڑے ہیں کیا اس میں بھی کچھ کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں ویٹ کٹیگریز ہیں یا اور دکھر کٹیگریز ہوتی ہیں کیا اس میں بھی ہوتی ہیں بلکل اس کے اندر جو ہے نا صرف ویٹ کٹیگریز ہی ہوتی ہیں ویٹ کٹیگریز کے بیسز پر ہی جو ہے نا فائٹ ہوتی ہے تو جو ہیدر جو جس ویٹ کٹیگری میں اب بہرین میں لڑے ہیں بریو میں وہ سٹو ویٹ کہلاتی ہے یہ سب سے کم جو ویٹ کٹیگری ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ آٹھ اور کٹیگریز ہوتی ہیں اور کیسی تیاری تھی محمد عاطف سے آپ کا جب مقابلہ ہوا اس سے پہلے کس طرح آپ کو سلطان نے کوچ کیا آپ نے اس کو وچ کیا کہ وہ کس طرح کھیلتا ہے کیا سرائیٹی کیا تھی کس طرح اس فائٹ کے حوالے سے بتائے گا جی اس بار تو ہمیں تقریباً فائٹ سے تقریباً مہینہ ڈیر مہینہ پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا تو ہمارے جو کوچس تھے انہوں نے اس حساب سے اس کی جو فائٹ اس کے جو فائٹ تیکنیک ہے وہ سب کچھ انہوں نے سٹیڈی کیا سٹیڈی کر کے پھر اس حساب سے انہوں نے جو میرا گیم پلین تھا وہ بنایا پھر اندر فائٹ میں گیا پھر وہی والا کا شکر گیم پلین اسی حساب سے اگزیکیوٹ ہوتا گیا تو بہت سال اسی طرح اچھا گیا مقابلہ کیسا رہا کیونکہ ہم نے دیکھا بھارت میں بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پہلے بھی بہت سے مقابلے ہوئے ہیں بھارت کو پاکستان نے ہرایا ہے اس میں تو کس طرح اس پائٹ کے حوالے سے بتائے گا کیسے رہا انیشیلی آپ نے کس طرح اس کو ٹیکل کیا اور پھر جوابی جو اس نے آپ کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی آٹیف تو آٹیف اس کو تو مطلب بریو کر سے فاسٹس ہینڈ سے کہتے ہیں مطلب اس کے ہاتھ بہت تیز باکس ہیں اس حساب میں لیکن پھر وہی بات ہے ایک مہینہ ڈیرھ مہینہ ہمارے پاس تھا پورا مطلب گیم پلین کو کور کرنے کے لئے اس حساب سے ہم نے فائٹ کے اندر گیا میں نے پہلی راون بھی ٹیک ڈاؤن کیا ٹیک ڈاؤن کرنے کے اس سے مجھے پوئنٹس ملو اور پہلا جو راون تھا وہ میرے نام ہو گیا اس کے بعد دوسرے راون میں بھی ہوا میں نے اس کو سٹریک کر کے اس کو دور رکھا دور رکھے پھر اس حساب سے پھر میں جب دوبارہ ٹیک ڈاؤن کیا تو دوسرا راون بھی پھر میرے نام ہو گیا پھر تیر سے راون میں بھی میں نے آگے پش کیا لیکن پھر یہ بات تھی وہ اس نے بھی آخری مطلب جو دو راون اس میں جو سٹریک نہیں کی اس کی جان جو آخری میں نکال دی اس کی وجہ سے ہیدھر مجھے بھی تھوڑا کٹ پڑا اور مطلب خون بھا لیکن پھر وہی بات تیسے تینوں راون جو تھے وہ میرے نام پہ تھے اچھا یہ راون کتنے سیکنڈز کا ہوتا ہے پانچ منٹ کا ایک راونڈ ہوتا ہے اچھا پانچ منٹ کا ایک راونڈ ہوتا ہے اچھا پانچ منٹ مجھے بتائیں کہ کس طرح تیار کرتے ہیں آپ فائٹر کو کہ اتنا لبی دیر میں لڑنا ہوتا ہے باکسنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس میں تو بہت ٹائم ہے اور یہ ہے بھی بہت زیادہ اوپن کس میں لاتیں بھی ہوتی ہیں کھونسے بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو کس طرح تیار کس طرح کرتے ہیں فائٹر کو دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ اب جو باکسنگ ہے یا کوئی اور آرٹ ہے اس میں ایک ہی ایسپیکٹ ہوتی جس کو آپ نے کور کرنا ہوتا لیکن اس کے ایم ایم اے کے اندر بہت ہارے ایسپیکٹ سے آپ نے زمین پہ گرانے کے لیے آپ نے ریسگین کی بھی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے زمین پہ جانے کے بعد نیچے جیجیسے کی بھی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے کھڑ رہ کے لڑنے کے لیے ہاتھ بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں لاتے بھی استعمال کرنی ہوتے ہیں تو اس میں ہم کک باکسنگ موی تھائی اور ایون تیکوانڈو جو بھی آرٹس ہیں جو ہیں نا جو استعمال ہو سکتی ہیں جو ٹیکنیک ہم پروپر آگے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ سب ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر اور کھلاڑی کو تیار کرنے کے جہاں تک بات ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ بندے کو ڈسپلین اور بہت زیادہ کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے بلکہ کیونکہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں زخمی ہونے کا آپ کو 70-80% چانس ہوتا ہے اور آپ جب اس کو ٹریننگ کرتے ہوئے بھی آپ زیادہ تر آپ کو انجریز ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کی روٹین اور آپ کی لائف منیج ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ اس طرح کے کھیل کے ساتھ آپ کی بوڈی کو پراپر رسٹ چاہیے آپ کی بوڈی کو پراپر ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس لیے پھر آپ کو یہ چیزوں کی بہت اچھا ڈائیٹ وغیرہ کا کیا ہوتا ہے جب ٹریننگ شروع ہوتی ہے کسی بھی پائٹ سے پہلے جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے تو ویٹ بھی مینٹین کرنا ہو انرجی بھی ہو تو کس طرح ڈائیٹ کو کس طرح منیج کرتے ہیں ڈائیٹ جو ہے فائٹر کی ڈائیٹ بہت مختلف ہوتی ہے ایک لیے میں سے جو نورمل انسان ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹائمنگ فکس ہوتی ہے کہ اس نے پراپر ٹائم سے کھانا ہے جیسے دوائی آپ کو ڈاکٹرز دیتا ہے تو آپ نے اس کی ٹائمنگ مش نہیں کرنی ہو تو اس میں بھی ڈائیٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے مش نہیں کرنا ہوتا آپ نے پراپر ناشتہ اور لانچ اس کے علاوہ صرف چھوٹے چھوٹے آپ نے بیچ میں میل لینے ہوتا ہے تو اس میں پروپورشنز ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے کاربز لینے ہیں کتنی جو ہیں آپ نے پروٹینز لینے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اپنے فائٹ کے جس میں آپ نے لڑنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ڈائیٹ پر خیال رکھنا بیلنس کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سپلیمنٹ سے جو اب ایک ہاتھ سے زیادہ آپ بوڈی کو ٹرین کرتے ہیں اگزرشن ہوتی ہے تو وہاں پہ نارمل کھانے سے آپ کی چیزیں حال نہیں ہوتی ہے تو اس لیے پھر آپ سپلیمنٹ بھی ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں جو کہ چھوٹے سے ایکسپنسیو ہے اگر ایدر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوورال آپ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کو چھوٹ بھی لگی خون بھی آپ کا نکلا ریکووری پیریٹ کیسا ہوتا ہے اور جب فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو تب state of mind کیسا ہوتا ہے کیا سوچ کر رہے ہوتے ہیں فائٹ پر جانے سے پہلے تو سچی بات ہے میں تو اپنے جو میرے اپنے میں تو اپنا آپ کو بلینک رکھتا ہوں میں اتنا زیادہ نہیں سوچتا ہوں اس کے بارے میں پھر جتنا سوچتے ہیں اتنا بندہ نروس ہوتا جاتا ہے بلکل صحیح اس لئے جتنا ہم اپنا آپ کو چاہوں اتنا بلینک رکھتا ہوں اور آپ کا جو فٹنس کا مینول ہے کیا کیا ڈائیٹ کس طرح فالو کرتے ہیں اوورال جب اس قسم کی کوئی فائد ہوتی ہے اور دیکاوری کے لئے کس طرح آپ نے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اس اس خاص طرح نہیں بس ٹریننگ کرتے ہیں سلطان مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب چونکہ ایک سلطان چل نکلا ہے ایونٹس ہوتے ہیں ایونٹس کے حوالے سے کیا فائٹرز خود فالو کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا مخلف ایونٹس ہوتے ہیں ایونٹس کے حوالے سے اور ابھی آپ آفئر بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک اور ایونٹ ہے جس کو آج فالو کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا بتائیے گا ایونٹس جو ہیں فائٹر خود تو چوز نہیں کر سکتا اس میں فائٹر کی جو ہیں وہ سٹیٹس جو ہیں وہ میٹر کرتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ سکسیسپل رہا ہے اس کے اندر تو پیر انیشیلی تو آپ چھوٹے چھوٹے پروموشن میں آپ لڑنا سٹارٹ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جب آپ کے ایک بار ویننگ سٹریک بن جاتی ہے آپ بہت زیادہ جیتے ہیں اور آپ کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کا سب کچھ آج کل جو ہیں نا آن لائن ہے تو سب کو نظر آتا ہے تو پروموشن ہمیشہ سٹرچ کر رہی ہوتی ہیں فائٹرز کے لیے جو ہیں نا جو ٹیلنٹیڈ ہیں جن کے اندر ایکسٹر آن لائنی ٹیلنٹ ہے تو وہ سارا کچھ ان کا پروفائل سارا کچھ آن لائن ہوتا ہے تو کوئی پروموشن ہم سے کنٹیکٹ ہے جن ہم سے کنٹیکٹ کرتے کہ ہمیں یہ فائٹر چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں مراد کتنے ہیں کہ وہ پیسے کتنے دیں گے کہنا اس میں کھلاڑی کے لیے کیا کیا فوائدیں ہیں اس کی حساب سے پھر ہم چوز کرتے ہیں تو ابھی جو آپ فائٹ کا بتا رہے تھے مشتبہ کی فائٹ کا وہ اس کے بارے میں بتائی گئے مشتبہ کی فائٹ اس وقت ہمارے جم میں بھی سکرین لگی ہوئے اس وقت لائیو ہے تو مجھے کہ میں یہاں پہ ہوں ابھی تک فائٹ ہو گئی ہوگی مجھے پتہ نہیں کہ وہ جیتے ہیں تیاری بہت اچھی تھی مشتبہ ہمیشہ سے بہت ہی نیڈر قسم کا فائٹر ہے اور ابھی تک صرف ایک ہی بار وہ پوائنٹ سے ہار ہیں اس سے پہلے کبھی وہ اس سے پہلے ہارے نہیں تھے تو انشاءاللہ ابھی جو پراپر جوہے نے ٹریننگ کی ہے اس کے لیے ہم نے برزیل بھی بیجا تھا ان کو ایک مہینے کے لیے یہاں پر جو اس نے پراپر کی انشاءاللہ جیت جائے گا حیدر یہ جو آپ اپنا ایک اکے اے رکھتے ہیں جس طرح لٹل ہاک ہے اس کے لیے پیچھے کیا کوئی سٹوری ہے یا کوئی میرا نام تو کوئی جائنٹ ہے جائنٹ کے لیے کیا آپ بیسے تو بہت سلم سمارٹسے ہیں لیکن جائنٹ کیوں آپ نے رکھا سرے تشام میرے جو دوسرے کوچ ہیں انہوں نے رکھا تھا اچھا اس کے پیچھے کیا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہی کی یہ برپد کے جو ہے چھوٹے ہیں جسامت کے چھوٹے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے بہت زیادہ پاور ہے جب بھی فائٹ میں جاتے ہیں تو آگے لیکھلاڈی کے لیے بہت پرابلم ہوتے ہیں اب آپ کے پاس ایک پول بن گیا ہے علومی ہے حیدر ہے مشتبہ ہے اور بہت سپرٹر ہے میمو شے کامران بہت ساتھ ہیں تو کیا آپس میں بھی ایونٹس ہوتے ہیں آپ لوگ اس قسم کی کوئی چیمپنشپ رکھتے ہیں کہ ایک آپس میں ایک ہیلوی جو کمپیکٹیٹیٹیف نیس ہے پاکستان میں پاکستان میں یہ بچھلی تقریباً چار سال سے یہاں پہ پروپر ایونٹس ہو رہے ہیں میمو ایک ایونٹس ہو رہے ہیں جس میں بہار سے بھی لوگ جو ہیں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں فائٹنگ آلائنز کے نام سے ایونٹس چلتا ہے چیئے ہیں جس کا اندر بہار سے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہمارے جو لوکل جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لئے وہ سارا کام ہو رہا ہے تو یہاں آپس میں اسی پرموشن میں جا کر لانا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے جیمز بھی ہیں تو ان کے کھلاڑیوں کو پرموٹ کرتے ہیں تو حیدر آپ کے کیا پلانز ہیں یہ تو جیتے ہیں آپ بڑے زبردست فائٹ جیتے ہیں بھارت کے فائٹر کو آپ نے ہرایا ہے کیا پلانز ہیں کسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کٹیگری میں اس کو شکست دینی ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے پلانز کا بہت ہے اس کے ٹارگری میں سب سے پہلے پچھلی بار میں تقریباً چار دن کے نوٹیس پہ گیا تھا فائٹ کے لئے تو ادھر ایک میرا اپنینٹ تھا جس سے میں پوائنٹس پہ ہارا تھا تو آتے میں پھر میں اس کو چیلنج کا کہا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پر اسی سے فائٹ کروں گا یہ ہم اس وقت آپ کی فائٹ دکھا رہے ہیں کچھ بتائیں اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کیا سوچ رہے تھے آپ یہ مکہ آپ کو پڑھ بھی رہے ہیں آپ مار بھی رہے ہیں کچھ بتائیں اس دوسرے راؤن میں تو یہ تقریباً دوسرے راؤن ہاں اس میں تو میں صحیح کانفیڈن تھا اس میں یہ سے انتابل پڑھ رہی تھی لیکن ایڈونیلی دی راشی اتنا ہوتا ہے کہ سمیت نہ پتا نہیں سپورٹ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان انڈیا اگر کہیں پہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں ہوں یا کوئی بھی ایونٹ ہو چاہے کرکٹ کا ہو ہاکی کا ہو تو بہت زیادہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کو بھی اتنا ہی فالو کیا جاتا ہے جسنا پاکستان میں ہمارے لیے تو ایز کمپیرڈ ٹو انڈیا یا دوسرے جو سا ہوتے ہمارے جتنے بھی فائٹنز ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہم جو ہے نا شکر گزار ہیں ہمارے عوام کی وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے ویز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہے نا سپورٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جب ہم وہاں پہ اور خاص کر جب انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو نیوز ہوتی ہے تو وہ تو ہر کوئی نہ کرنے والا بھی سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو وہاں ہمارے باقیدہ پاکستانی اسی فائٹ کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید کے جو ہے نا وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ اتنے خوش تھے کہ ہمارے تیچھے باغ رہے تھے وہاں پہ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور وہ ان کی سپورٹ کچھ نہیں کیونکہ وقت کھوڑا ہے آپ بتائیں آپ کا کیا جذبہ تھا آپ کہتے ہیں فائٹ سے پہلے آپ کچھ نہیں سوچتے فائٹ کے بعد تو سوچا ہوگا کہ بڑا نام ہو گیا فائٹ کے بعد زائد سے بات جی بہت خوش تھا اپنے پورے ملک کو مجھے ریپریزنٹ کر رہا تھا وہ بھی اتنے بڑے سٹیج پہ اوپر سے یہ چھ نہیں تھا کراوڈ میں بھی انڈینز زیادہ تھے پاکستانی کام چھتے جب بھی کوئی انڈینز کا نام لیتا تھا وہ مطلب کراوڈ زیادہ شور کرتی اتنے بڑے کراوڈ میں جی زائید لگر آپ سکر نہ کریں اب جب آپ جائیں گے اور جب حیدر فلمان اور در جائنٹ کی بات ہوگی تو انڈینز سے زیادہ کسی بھی ملک سے زیادہ آپ کو چھئیر کریں گے بہت شکریہ اور بہت شکریہ سلطان آبو مارسد موجود تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان میں مکس مارشل آرٹس کی امید ہے اسی طرح پاکستان کامی آدمیاں سمیتا رہے کھیل کے ہر میدان میں ازازت دیجئے پوری ٹیم کو اللہ نے کے بات